انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ٹیسٹ سکواڈ کے اعلان کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کا معقف بھی سامنے آ گیا ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ بابر آزم نسیم شاہ سرفراز احمد اور شاہین آفریدی کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے نوجوان کھلاریوں اور ڈومیسٹک پرفارمرز کو انگلینڈ کے خلاف موقع دیا جا رہا ہے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں بابر آزم سمیت چار ٹاپ کھلاری تازہ دم ہو کر واپس آئیں پاکستان کی مستقبل کی ذمنا داریوں کو دیکھتے ہوئے سیلیکٹرز نے بابر آزم نسیم شاہ سرفراز احمد اور شاہین شاہ آفریدی کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے شان مسود، کپتان، سعود شکیل، نائب کپتان، آمیر جمال عبداللوہ شفیق حسیب اللوہ، وکٹ کیپر، کامران غلام مہران ممتاز میر حمزہ اور محمد علی کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے پاکستان کے کرکٹرز فٹنس کے میار میں بہت پیچھے ہیں اس پر کوئی کام نہیں ہوا محمد حریرہ، محمد رزوان، وکٹ کیپر، نومان علی سائم، ایوب ساجد خان، سلمان علی آغا اور زاہد محمود بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کے بقیہ دو ٹیسٹ میچز پندرہ اور چوبیس اکتوبر کو ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے واضح رہے کہ تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو ایک صفر کی برتری حاصل ہے موسیقی